حضا خانے کی مجلس لہذا بانی مجلس مرہوم حضغر صاحب کے لئے ایک سور فاتحہ کی التماز میں ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین طاہرین الماسومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ يَلَا عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد وقد قال سبحانه تبارک تعالى في قرآن مجید وَالْفُرْقَانُ عَمِيدُ وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسُلِّمُوا تَسْلِيمًا صلوات محمد محمد صلی اللہ الرحمن 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 يُوزون اللہ ورسوله والذین يُوزون اللہ ورسوله لعنهم اللہ في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا محینا صلوات محمد عزیزوں قرآن مجید کا سورہ سورہ احزاب ان کی دو آیتوں کو میں نے تلاوت کیا ہے پہلی آیت آیتِ صلوات ہے اور دوسری آیت آیتِ لعنت ہے قرآن نبی پر درود کا ذکر کر رہا ہے اور قرآن نبی کو عزیت پہنچانے والے پر لعنت کا ذکر کر رہا ہے ہم میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں سورہ احزاب کی یہ پچپن نمبر آیت اور چھپن نمبر آیت ارشاد ورہا ہے اِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے ملائکہ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي نبی پر درود بھیجتے ہیں نبی پر سلام کا حق ہے اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عزیت پہنچاتے ہیں يَوْزُونُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ جو اللہ اور اس کے رسول کو عزیت پہنچاتے ہیں لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَلَآخِرَةً ان پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَةً اور اللہ نے ان کے لئے وَلَا سَقْ عَذَاب اوہیہ کر رکھا ہے ظاہر ہے کہ عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لئے بجا لائے جائے جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرنا یہ عبادت ہے جس بار سے اس نے منع کیا ہے اس سے رکنا یہ بھی عبادت ہے اللہ نے نماز کا حکم دیا نماز عبادت روزے کا حکم دیا روزہ عبادت حج کا حکم دیا حج عبادت اللہ نے زکاة کا حکم دیا زکاة نکالنا عبادت خمس کا حکم دیا خمس نکالنا عبادت جہاد کا حکم دیا جہاد کرنا اللہ کی رام عبادت احکامات الہی کا کی پابندی کرنا عبادت الہی ہے اطاعت الہی ہے کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بجالاتے ہیں لیکن بعض عمل ایسے ہیں کہ جو بعض عمل سے افضل قرار پائے ہیں اب عبادت عبادت کس کی کی جائے اللہ کی عبادت جو لا شریک ہے وہ خود عبادت نہیں کرتا اس کی عبادت کی جاتی ہے لیکن قرآن مجید کے احکامات یہ صاحبان ایمان کے لیے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہیں نماز کا اس نے حکم دیا ہم آتے ہیں ہم بجالاتے ہیں روزے کا اللہ نے حکم دیا ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی اطاعت کے پیش نظر حج کا اس نے حکم دیا مستطی ہو جاؤ تو فریضے حج کرو ہم حج کرتے ہیں مستطی ہونے کے بعد اس کی خوشنودی کے لیے جتنے بھی عقامات اس نے نافذ کیے اس پر ایک مسلمان ایک مومن کا عمل کرنا یہ واجب بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لازم ہے لیکن اللہ نماز کا حکم دیتا ہے وہ خود نہیں پڑھتا روزے کا حکم دیتا ہے خود نہیں رکھتا یہ بندوں سے متعلق عامل ہیں یعنی گویا عمل وہ کرے جو آزہ جوارے رکھے اللہ آزہ جوارے نہیں رکھتا اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں ہماری کیا نیت ہوتی ہے قربطن اللہ اللہ کی قربت کے لیے چاہے وہ وضو ہو چاہے وہ غسل ہو چاہے تایمم ہو چاہے نماز ہو جتنے بھی عبادتیں ہم بجا لاتے ہیں صرف اللہ کی مرضی کے لیے اس کی قربت کے لیے یہی نیت ہوتی ہے قربطن اللہ اور اگر ہماری نیت میں قربطن اللہ نہ ہو دکھاوا آ جائے ریاکاری آ جائے تو نہ وہ عمل قابل قبول ہے نہ اس کا عجر و سوام ملے گا ایک نماز ہم ادا کر رہے ہیں اللہ کے لیے قربطن اللہ لیکن اگر اس ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور آ جائے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نمازی کہیں گے تو وہ ادھر نیت آئی دکھاوا آیا خلوص ختم ہوا اب نہ وہ نماز قابل قبول نہ اس کا عجر و سوام اسی طرح سے جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہے لیکن تین ایسے عمل قرآن مجید میں نظر آئے کہ جس کو وہ بھی کرتا وہ نظر آ رہا ہے ایک درود کا ذکر آیا قرآن مجید میں ان اللہ و ملائکتو ہو اللہ اور اس کے ملائکہ یو سلون علی النبی نبی پر سلوات بھیجتے ہیں یعنی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ نبی وہ نبی ہے کہ جس پر اللہ بھی سلوات بھیجتا ہے جس پر اس کے ملائکہ بھی سلوات بھیجتے ہیں یا ایواللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اے صاحبان ایمان تم بھی سلوات بھیجو اور اس طرح سے نبی پر سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے سلوات محمد و علیہ وآلہ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ وہ عمل ہے جس کو ہم بھی بجالاتے ہیں اب فرق یہ ہے سلوات کے معنی ہے رحمت یہ دعا ہے رحمت کی دعا پروردگار تو محمد اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما یہ سلوات میں دعا ہے لہذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تو محمد اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما تو اللہ کا سلوات بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رسول پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے ملائکہ رحمت لے کر آتے ہیں اور مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو سلوات پڑھو دعا کرو کہ اے پروردگار تو محمد اور ان کی آل پر اپنی رحمت کو نازل فرما تو لہذا اللہ بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہے کہ وہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں اور وہ آل محمد پر رحمت نازل کرتا ہے دوسرا عمل اپنی رحمت نازل فرما لانت کے معنی کیا ہے لا انت کے معنی ہے رحمت سے دوری کے لئے دعا کرنا جس طرح سے سلوات کے معنی ہے رحمت کے نزول کی دعا کرنا اسی طرح سے رحمت کے معنی ہے رحمت سے دوری کی دعا کرنا کہ فلا فلا سے اپنی رحمت کو دور رکھ یہ لانت کے معنی ہے تو لہذا یہ دونوں آیتیں ایک ہی جنگہ پر ہیں اور اب آئیے یہ سلوات یسلون علن نبی نبی پر سلوات بھیجو اب کیسے سلوات بھیجی جائے اس کا طریقہ پیغمبر اسلام نے بتایا مختلف قسم سے سلوات کے طریقے وارد ہوئے ہیں جس میں مختصر طریقہ یہ ہے جو ہم آپ انجام دیتے ہیں کیونکہ پیغمبر حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دم بریدہ سلوات مت بھیجا کرو صرف ہم پر سلوات نہ بھیجا کرو یہ دم بریدہ جب سلوات بھیجو تو ہمارے ساتھ ہماری آل کو بھی شریک کرو چنانچہ میں نے اس حدیث کو کتابوں میں تو دیکھا تھا لیکن عمل کے طور سے نہیں دیکھا تھا کہ یہ دم بریدہ سلوات کون لوگ بھیجتے ہیں کیونکہ ہم نے تو بچپنے سے سلوات کا یہی طریقہ دیکھا کہ اللہمہ صلی علی محمدیو و آل محمد بچپنے سے مجلسوں میں یہی سلوات کے نارے لگتے ہیں یہی سلوات ہم بھیجتے ہیں یہی نماز میں پڑھی جاتی ہے لیکن جب میں نے پروسی ملکہ سفر کیا ہندوستان سے پاکستان گیا اور وہاں پر بھیکاریوں کو دیکھا کہ وہ گاڑی میں بھیک مانگنے کے لئے آئے تو وہ اس طرح سے سلوات بھیجتے ہیں نظر آئے اللہمہ صلی علی محمد اللہمہ صلی علی محمد بس اس کے آگے وہ نہیں بڑھ رہے تھے تو میں سمجھ گیا کہ پیغمبر نے جو دمبریدہ سلوات کے بارے میں کہا ہے وہ یہی سلوات ہے جو یہ بھیکاری کر رہا ہے یعنی محمد پر تو سلوات بھیج رہا ہے لیکن ان کی آل پر سلوات نہیں بھیج رہا ہے سلوات محمد وعالی پیغمبر نے مسلمانوں کو اپنے اصحاب سے تاقید فرمائی کہ دیکھو دمبریدہ سلوات نہ بھیجنا سلوات جب بھیجو تو اس کے ساتھ ہماری آل کو بھی شریک کرو اور پیغمبر نے طریقہ بتایا کہ اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد اے پروردگار تو اپنی رحمت نازل فرمہ محمد اور ان کی آل پر ہم یہاں پر ایک فقرہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں اپنے مجمع کے سامنے عربی تجوید میں عربی کی تلاوت کرنے میں ایک طریقہ ہے قوانین ہے جس کو تجوید کہتے ہیں تجوید قرآن تجوید قرآن میں حروف کی ادائیگی اور کہاں پر رکنا ہے کہاں پر نہیں رکنا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ عربی میں کچھ حروف کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی بھی ہوتی ہیں جن کو مشتبہ سوت حروف کہا جاتا ہے لہذا واجب ہے کہ مشتبہ سوت حروف میں فرق لیا جائے سین سواد سی زال زے روئے زاد حے دو چشمی ہے این حمزہ تو اب یہ حروف جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی بھی ہیں ان کو تلاوت کرتے وقت ادائیگی کے وقت اس میں فرقنہ یہ واجب ہے پورے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں آپ اس میں عربی میں خاص طور سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں ان سوروں کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں اگر ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیں آواز دوسرے حرف کی نکال دیں تو معنی میں فرق ہو جاتا ہے عربی میں جو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف اگر تلاوت کر دیا جائے تو معنی میں فرق ہو جائے گا لہذا یہی سلوات جو ہم روزانہ نماز میں اور مجلسوں میں بھیجتے ہیں اس میں سولے آتا ہے سوات لام سولے اب یہی پر اگر سین کا استعمال ہو جائے سلے صرف حروف کی ادائیگی سے معنی میں فرق ہو جاتا ہے تو جب ہم سولوات سوات سے بھیجتے ہیں اللہمہ سلے اللہمہ سین سے جہاں کہا معنی میں فرق ہو گیا سوات سے سلے کے معنی رحمت کے ہیں اور سین سے سلے کے معنی تلوار خیچنے کے ہیں تو اب جو ہم دعا کر رہے تھے کہ محمد اور ان کی حال پر اپنی رحمت نازل فرما اس کے معنی ہو جائیں کہ محمد اور ان کی حال پر اپنی تلوار خیچ تو لہذا یہ صاحبان پہم جب تلاوت کریں جب عربی میں سلوات پڑھیں یا تلاوت خران مجید کی کریں تو حروف کی ادائی کا خیال لکھیں اب آئیے سلوات یہ پیغمبر کا جب اسم گرامی آئے تو ضروری ہے کہ ان کے اوپر سلوات پڑھی جائے ان کی آل پر بھی سلوات پڑھی جائے نماز میں تشہود میں واجب ہے کہ تشہود کے ختم کے بعد فوراً سلوات پڑھی جائے اگر سلوات نہ پڑھے تو تشہود ناقص ہوگا اس سلسلے میں صرف شیعہ ہی علماء نے نہیں بلکہ اہل سنت فقیوں نے بھی ذکر کیا ہے چنانچہ امام شافی کا مشہور شیر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے اے آل محمد تمہاری تعریف کیا کی جائے تم تو وہ ہو کہ اگر نماز میں تشہود میں تم پر سلوات نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ہی قابل قبول نہیں ہے سلوات محمد وآل تو یہ ایک طرف اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر سلوات بھیجی اور یہ سلوات قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت محمد وآل محمد پر نازل ہوتی رہی وہ وہ آدم تھے کہ جب ان کے جسد میں روح اللہ پھوک رہا تھا تو ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تھا اور تمام ملائکہ سے کہا تھا کہ سجدہ میں چلے جاؤ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے لیکن وہ ایک مرتبہ آدم کے سامنے سجدہ ہوا لیکن یہ آخری نبی کی فضیلت ہے کہ اللہ بھی سلوات بھیج رہا ہے اور صاحبہ نے ایمان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نبی پر سلوات بھیجو اور اس طرح سے سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے تو وہ نبی آدم ایک مرتبہ سجدے کے مستحق بنے لیکن یہ یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں اللہ انہیں دوست رکھتا ہے ابراہیم خلیل خدا تھے پیغمبر حبیب خدا ہیں تو اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ میرے نبی پر کا نام لیا جائے اور ان پر سلوات نہ بھیجی جائے لیکن اس نے اپنا مزاج بتایا کہ دیکھو ہم اپنے نبی پر رحمت کی دعا کروا رہے ہیں اور اپنے طرف سے رحمت بھیج رہے ہیں کس پر جو رحمت للعالمین ہے لیکن ہمیں یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ امت والا کوئی پیغمبر کو عذیت پہنچائے اور سب پیغمبر کو نہیں نہ کوئی اللہ کو عذیت پہنچائے نہ اس کے نبی کو عذیت پہنچائے اگر کوئی اللہ یا اس کے رسول کو عذیت پہنچائے گا تو اس کی سزا کا اعلان قرآن میں کیا جا رہا ہے اور وہ اعلان سزا کا کیا ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچائے گا اس پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے اور اور اس کے لئے شدید ترین عذاب اللہ نے مہیا کر رکھا ہے یہ کس کے لئے جو اللہ کو عذیت پہنچائے اور اس کے رسول کو عذیت پہنچائے یعنی دونوں کی سزا ایک اللہ کو عذیت پہنچانے والا بھی لانت کا مستحق رسول کو عذیت پہنچانے والا بھی لانت کا مستحق اور سب دنیا ہی میں لانت نہیں ہے آخرت میں بھی لانت ہے اور لانت کے بعد عذاب الہی اس کے لئے سخت ترین مہیا کر کیا جا چکا ہے اب آئیے حدیث کی طرف یہ تو قرآن کا اعلان تھا پیغمبر حدیث میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ تو منی فاطمہ میرا جز ہے من آزا ہو فقط آزانی جس نے فاطمہ زہرہ کو عذیت پہچائی اس نے مجھے عذیت پہچائی اور جس نے مجھے عذیت پہچائی اس نے اللہ کو عذیت پہچائی اور اللہ کو عذیت پہچانے والا کافر ہے اب ذرا غور کریں کتنا سخترین مسئلہ ہے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی عذیت کو بیان کیا فاطمہ تو بزت و منی فاطمہ میرا جز ہے من آزا ہو فقط آزانی جس نے فاطمہ زہرہ کو عذیت پہچائی اس نے مجھے عذیت پہچائی تو اب دنیا فاطمہ زہرہ کو پہچانے عظمت فاطمہ کو دیکھے فاطمہ زہرہ کو کیسے پہچانا جائے اگر فاطمہ زہرہ کو پہچاننا ہے تو پہلے رسول کو پہچانو جب رسول سمجھ میں آ جائے گا تو فاطمہ زہرہ بھی سمجھ میں آ جائیں گی اس لیے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بزت و منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جز ہے تو اب جیسے کل ہوتا ہے ویسے ہی اس کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے جب کل سمجھ میں آ جائے گا تو جز بھی سمجھ میں آ جائے گا تو پیغمبر کو اگر پہچاننا ہے تو قرآن کے ذریعے سے پہچاننا اسحاب کے ذریعے سے نہ پہچاننا اس لیے کہ اصحاب کے ذریعے سے رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے اصحاب رسول نے رسول کے کردار کو مسر کیا رسول کے کردار کو بدلا اپنا جیسا بشر کہتے میں نظر آئے اگر اصحاب نے رسول کے کردار کو مسر نہ کیا ہوتا تو آج یہ عالم حجود میں رنگیلہ رسول کتاب نہ میں سہی بخاری سہی مسلم سہی ترمیزی اس میں سیرت پیغمبر کو مسر کیا گیا ہے لہذا اگر سیرت پیغمبر کو دیکھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے دیکھو قرآن سے پیغمبر کی سیرت کو پہچانو کہ قرآن پیغمبر کے کس الفاظ میں تعریف کر رہا ہے پیغمبر کے فائز کے عالمین کے لئے رحمت بنا کر پیغمبر عالمین کے لئے رحمت بن کر آیا قرآن پیغمبر کے لئے کہہ رہا ہے اِنَّكَ الَا خُلُقِ نَظِيم اے محمد آپ تو اخلاق عظیم مرتبہ پر فائز ہیں ہم نے آپ کو بشیر بنایا ہم نے آپ کو نظیر بنایا آپ مدسر ہیں کو بیان کر رہا ہے پیغمبر کے صفات کا ذکر قرآن کر رہا ہے پیغمبر کی عبادت کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے پیغمبر کے علم کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے تو دنیا قرآن کے ذریعے سے پیغمبر کو پہچانے اگر قرآن کے بات پہچاننا ہے تو وہ آل محمد ہیں جن کے ذریعے سے سیرت پیغمبر سمجھ میں آ سکتی ہے تو فاطمہ جزو رسالت اگر یہ رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا اگر یہ نبی ہیں تو پیغمبر کی نبوت کا ٹکڑا فاطمہ زہرہ اگر رحمت العالمین ہیں یہ تو فاطمہ اسی رحمت العالمین کا ایک جز ہیں اگر یہ خلق عظیم بھی مرتبے پر فائز ہیں تو فاطمہ زہرہ اسی خلق عظیم کا ٹکڑا ہیں اگر یہ طاہا ہیں پاکو پاکیزہ ہیں تو ان کی طہارت کا جز ہے فاطمہ زہرہ اگر یہ صادق ہیں تو اسی صادق کا جز فاطمہ زہرہ لہٰذا صدیقہ تو رسول کو پہچان لوگے تو فاطمہ زہرہ سمجھ میں آ جائیں گی اور عظمت سیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت تک کے احکامات نازل ہی نہیں کیے جب تک سیدہ نہ پیدا ہو گئی نماز کا حکم مومنین کے لئے مدینے میں آ رہا ہے روزے کا حق مدینے میں آ رہا ہے اس لئے کہ احکامات جو آ رہے ہیں وہ مرد اور دونوں کے لئے آ رہے ہیں پیغمبر کی سیرت مردوں کے لئے تو نمون عمل تھی لیکن عامال کے لحاظ سے عورتوں کے لئے نمون عمل پیغمبر کی زندگی نہیں تھی عورتوں کے احکام الگ ہیں مردوں کے احکام الگ ہیں عورتوں کا عمل الگ ہے مردوں کا عمل الگ ہے تو مکمل زندگی کو پیش کرنے کے لئے قرآن مجید کے احکام پیغمبر پہنچا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ نمون عمل بھی بن کر دکھا رہے ہیں نماز کیسے پڑھی جائے روزہ کیسے رکھا جائے وضو کیسے کیا جائے حج کیسے کیا جائے پردے کا حکم آیا تو پردہ کیسے کیا جائے گھر کے ذمہ داریوں کو کیسے پورا کیا جائے شہور کے حقوق کو کیسے ادا کیا جائے باپ کی خدمات کو ایک بیٹی کیسے ادا کرے تو ظاہر ہے کہ ان ارکان کو بجا لانے کے لیے ایک خاتون کی ذورت تھی اور ظاہر کے خاتون سابق کی خاتون میں اگر اللہ نے کسی کو منتخب کیا تو وہ جناب مریم تھی جن کے لئے قرآن میں آیا اِنَّ اللہ اصطفا کے وَطَحَرَكَ وَصطفا کے حلان سائل عالمین اے مریم اللہ نے آپ کو چُل لیا ہے آپ کو پاک رکھا ہے اور آپ کا انتخاب عالمین کی عورتوں پر کیا ہے تو مریم کو پاک اللہ نے رکھا مریم کو چُنا اولین آخرین کی خواتین اس دور کے زمانے کی خواتین میں عالمین کی عورتوں پر انتخاب ہوا لیکن جناب مریم خواتین کے لئے نمون نے عمل نہیں بن سکی اس لئے نہیں بن سکی کہ جناب مریم بیٹی تو ہیں جناب مریم ماں تو ہیں لیکن جناب مریم کے زندگی میں شریک حیات کا نمونہ نہیں ملتا اس لئے کہ جناب مریم کی شادی ہی نہیں ہوئی اللہ نے اپنی خدرت کاملہ سے اولاد جناب حیصہ جیسی عطا کی تو جناب مریم عورتوں میں منتخب ہوئیں اللہ نے پاک رکھا لیکن نمونہ حمل نہیں بنایا لیکن فاطمہ زہرہ رسول کو ایسی بیٹی عطا کی جسے تمام خواتین کا سردار بھی بنایا اور تمام خواتین کے لئے قیامت تک کے لئے نمونہ حمل بھی قرار دیا تو ظاہر ہے پیغمبر اسی لئے ارشاد فرمارے ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے اس کی صیرت تمام خواتین کے لئے بہتری نمون عمل ہے میں مردوں کے لئے نمون عمل بنا ہوں اور میری بیٹی فاطمہ خواتین کے لئے نمون عمل بنی ہے تو دنیا فاطمہ زہرہ کو پہچانے فاطمہ زہرہ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اپنے جنہ پر بیٹھالتے تھے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے تو پیغمبر یہ عمل بحیثیت ایک باپ اور بیٹی کے نہیں کر رہے تھے بحیثیت عودے اور منصب کے کر رہے تھے میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا جز ہے میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا جز ہے تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ علی آئے ہوں تو پیغمبر تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہوں علی جانشین رسول ہیں ان کا منصب ان کا عودہ رسول کے بعد سامنے آئے گا لیکن فاطمہ زہرہ یہ رسول کی موجودگی میں اس عودے اور اس منصب پر فائز ہے کہ اللہ نے ان کو جزو رسالت بنایا ہے اللہ نے ان کو جزو نبوت بنایا ہے اس لئے کہ پیغمبر اپنے خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا اس لئے یہ حدیث نہیں ارشاد فرمائی کہ بیٹی ہے لہذا کہہ دیا کہ فاطمہ میرا جز ہے جس نے فاطمہ زہرہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی نہیں یہ فقرہ بحیثیت باپ کے نہیں تھا بحیثیت بیٹی کے نہیں تھا کہ باپ نے کہہ دیا ہو اس لئے کہ رسالت کی زبان پر وہی آتا ہے جو وحی ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے میرا حبیب اپنے خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا یہ اس حواد بولتا ہے جب ہماری طرف سے وہی نازل ہوتی ہے تو پیغمبر نے جو اشارت فرمایا ہے کہ فاطمت و بزت و منی یہ با حکم خدا عظمت سیدہ کو بیان کیا ہے بس عزیزوں فاطمہ زہرہ کو عذیت پہنچانے والا رسول کو عذیت پہنچانے والا ہے اور رسول کو سکتا وہ کفر کے دائرے میں شامل ہو جائے گا اور قرآن اس کے لئے آواز دے رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچائے اس پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے اور اس کے لئے شدید ترین عذاب اللہ نے مہیا کر رکھا ہے یہ سور عذاب کی چھپا نمبر آئے اب عزیزوں تاریخ ملائزہ فرمائیں کہ رسول کی وہ بیٹی جس کی تعظیم کے لئے رسول کھڑا ہو رہا ہو رسول کی وہ بیٹی جس کی شان میں آئے تطہیر نازل ہو رہی ہو رسول کی وہ بیٹی جو درود میں رسول کے ساتھ شریف جو مرکز آئے تطہیر ہو جس کی مودت عجر رسالت ہو لیکن رسول کے بعد اس بیٹی کو ستایا جا رہا ہے عذیتیں پہنچائے جا رہی ہیں تکلیفیں پہنچائے جا رہی ہیں جس کی محبت عجر رسالت ہے جس کی تعظیم کے لئے پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں جس کے حسنین کہہ رہا ہے جس کے دروازے پر ملک آ رہا ہے تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہو رہا ہے آپ گھور کریں قرآن کو پڑھیں جناب سلیمان پیغمبر دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اللہ سے حکومت طلب کی تھی ایسی بادشاہت دے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو نہ میرے باد کسی کو نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں اللہ نے حکومت بھی دی ہے جناب دعوت کے بیٹے سلیمان چرن پر بھی حکومت پر بھی حکومت انسانوں پر بھی حکومت جنات پر بھی حکومت ہوا پر بھی حکومت اور آپ ایک دن اپنی فوج کا معاینہ کر رہے ہیں ایک شیشے کا محل بنایا ہے اس کے حجرے میں کھڑے میں ہیں فوج گزر رہی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بغیر میری اجازت کے میرے حجرے میں داخل نہ ہو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان نبی نے کسی کے آنے کی آہت محسوس کی جناب سلیمان پوچھتے ہیں کون ہے جو بغیر میری اجازت کے داخل ہوا آنے والے نے بھی اپنے تیور بدل کے کہا کہ میں وہ ہوں جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پہتی نبی کیا کہہ رہا ہے بادشاہ کیا کہہ رہا کون ہے جو میری اجازت کے بغیر آیا اور آنے والے نے جواب بھی اسی لہجے میں دیا کہ میں وہ ہوں جسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پلتی یعنی گویا حکم خدا سے آتا ہوں سمجھ گئے سلیمان کہ یہ ملک الموت ہے اسرائیل ہیں کیوں آئے ہو حکم خدا ہے کہ آپ کی روح قبض کر لی جائے آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے اچھا اتنی اجازت ہے کہ میں لیٹ جاؤ زمین پہ کہ کہ نہیں بیٹ جاؤ نہیں اسا پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے فوج کا معاینہ کر رہے تھے کہ کہ جس طرح سے آپ کھڑے ہوئے ہیں بس اسی طرح سے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہے روح قبض ہو گئی سلیمان اسا پکڑے وے کھڑے رہے فوج گزرتی رہی ایک زمانہ گزر گیا جب دیمک کو اللہ نے پیدا کیا اور دیمک نے اسے کو چاٹا لکڑی کا اسا تھا جب اس میں دیمک لگی اور نے بتا دیا کہ سلیمان جیسا نبی جس کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے اس کی روح قبض کرنے اس کے اس حجرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو گیا لیکن اللہ کو ملک الموت کا یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ میں وہ ہوں جسے اجازت لینے کی ظہورت دیکھو ایک ایسا در بھی زمین پر ہے کہ جہاں جاؤں گے تو بغیر اجازت کے تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور وہ در ہے در محمد وآل محمد علیہ مسلام سلوات محمد یہ در وہ ہے کہ جہاں تمہیں اجازت لینا پڑے گی بغیر اجازت کے تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں کہ ملک الموت ہیں انہیں بھی اجازت لینا پڑے گی جب اس در پہ آئے گا لہذا جب پیغمبر ختمی مرتبت کا آخری وقت آیا اور ملک الموت دروازے پر آئے سیدہ کی گود میں رسول کا سر مبارک تھا پیغمبر پر غشی تاری تھی اور آنے والا دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگ رہا تھا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں داخل ہوں پیغمبر کی بیٹی نے کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز بلند ہوئی پھر بیٹی نے کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے جب تیسری مرتبہ آواز بلند ہوئی تو سیدہ کے آنکھوں سے عشق جاری ہوئے سیدہ نے رونا شروع کیا چہرے رسالت پر آسو ٹپکے رسول نے آنکھیں کھول دیں اے بیٹی ابھی میں زندہ ہوں یہ رونے کی وجہ کیا ہے اے بابا دروازے پر کوئی کھڑا ہوا ہے جو بار بار اجازت مانگ رہا ہے میں کہہ رہی ہوں یہ وقت ملاقات نہیں ہے لیکن وہ واپس نہیں جاتا اب رسالت کی زبان پر فقر آئے اے بیٹی سیدہ تمہیں معلوم ہے کہ دروازے پر آنے والا کون ہے یہ وہ ہے کہ جب گھروں میں جاتا ہے تو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے اے بیٹی یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت بغیر تمہاری اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اے بیٹی اجازت دے دو تو عزیزو جس گھر میں ملک الموت بغیر اجازت کے نہ آئے لیکن رسول کا کلمہ پڑھنے والے اس در پر آکر کہہ رہے ہیں کہ علی کو باہر نکالو ورنہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا جائے کہ سیدہ کو کس طرح سے عذیت پہنچائی جا رہی ہے میں گھر میں آگ لگا دوں گا تو دروازے کی پش کے پیچھے سیدہ آتی ہیں اور کہا کہ کوئی بھی ہو میں گھر میں آگ لگا دوں گا عزیز یہ سب تاریخ جملے نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کو دھمکی دی گئی ہو کہ آگ لگا دوں گا لکڑیاں لا کر رکھی گئیں لکڑیوں میں آگ لگائی گئی جلتا و دروازہ سیدہ پر گرایا گیا آپ دیوار و دروازے کے درمیان جس سے آپ کی پسلیاں شکستہ ہوئیں اسی وقت جو بچہ پیٹ میں تھا جس کا نام پیغمبر نے محسن رکھا تھا اس کا اسخاط ہوا شہادت ہوئی اور اس کے بعد یہ لوگ درانہ گھر کے اندر داخل ہو گئے پشت سیدہ پر قلفز نے تازیانہ مارا خلیفہ دوم کا غلام ملون جس نے سیدہ کی پشت پر تازیانہ مارا تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی اور اس کے بعد لوگ گلے میں علی کے رسند باندھ کر لے کر مسجد کی طرف گئے جب سیدہ کو ہوش آیا تو پوچھا فضہ ابو حسن کہاں ہیں کہا کہ شہدادی انہیں لوگ مسجد کی طرف لے کر گئے رسول کی بیٹی نے سر پر چانہ ڈالی گھر سے بہا نگلی کہا کہ خلو ابو حسن ابو حسن کو چھول دو ونہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں ابھی یہ فقرہ کہا تھا کہ بیٹی نے مرسیہ پڑا اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب پڑے ہیں کہ اگر دنوں پر پلتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے اگر پہاڑوں پر پلتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ مسائب کا آغاز مدینے سے ہو رہا ہے علی کے گلے میں رسن کا بانا جانا حق علی کو غزو کرنا باغ فدق پر قبضہ کرنا ذینی عذیتیں بھی پہنچائے جا رہی تھیں روحانی عذیتیں بھی پہنچائے جا رہی تھیں اور جسمانی عذیتیں بھی پہنچائے جا رہی تھیں یہ رسول کی بیٹی کو عذیت پہنچائے جا رہی ہے رسول کی بیٹی کو نہیں یہ رسول کو عذیتیں ہیں رسول کو عذیت نہیں یہ اللہ کو عذیت پہنچائے جا نہیں تھی اسی لئے اللہ نے کہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچائے اس پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بس عزیزوں ایک زمانہ گزر گیا اب مسلمانوں کو ہوش آیا اب اصحاب رسول کو ہوش آیا کہ ہم نے غلطی کی ہم نے بنت رسول کو ناراض کیا ہماری لجات اب نہیں ہو سکتی اگر بنت رسول راضی نہیں ہوئی کیونکہ ایک حدیث نہیں کتوب آدیث میں متعدد حدیثیں موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں میں اسے آپ دیکھ لیں جس میں یہ کہا گیا ہے اگر سیدہ راضی نہیں ہے تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا رضا سیدہ کو اللہ نے اپنی رضا کہا ہے عذیت سیدہ کو رسول کی عذیت اور اللہ کی عذیت کہا گیا ہے لہٰذا ان صحابہ کو اب فکر پیدا ہوئی کہ کم سے کم بنت رسول کے پاس جا کر ہم توبہ کر لیں اپنی خطاؤں کی توبہ استغفار کر لیں معافی تلافی کر لیں چلے یہ دونوں پہلے اور دوسرے خلیفہ آئے یا علی میں بنت رسول کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہتا ہوں علی گھر میں آئے اے بنت رسول آپ پانچ کچھ صحابی آئے ہیں اور وہ گھر میں آنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے تو سیدہ کہتی ہیں کہ اے ابو الحسن یہ آپ کا گھر ہے آپ کو اختیار ہے اب ظاہر ہے کہ یہاں پر حجت تمام کرنا بھی تھی اس لئے اجازت دے دی تاکہ حجت تمام ہو جائے اور تاریخ بن جائے کہ سیدہ ان سے ناراض جا رہی ہیں سیدہ نے مرتے دن تک انہیں معاف نہیں کیا اور سیدہ حجت تمام کرنا چاہتی تھی لہٰذا ابو الحسن نے انہیں گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی یہ آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے بنت رسول کو سلام کیا بنت رسول کو سلام کیا شہزادی نے اپنا مو دیوار کی طرف پھیر لیا اور جواب سلام نہیں دیا اب یہ تو شرعی مسئلہ تھا اس لئے کہ سلام نے سلام کو مستحب قرار دیا ہے اور جواب سلام کو واجب قرار دیا ہے اگر کوئی فعل مستحب کو تر کر دے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن فعل واجب کو تر کرنا یہ گناہ کا سبب ہے سلام آپ نے کسی کو نہیں کیا تو آپ گناہگار نہیں ہوئے لیکن اگر آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے جواب سلام نہیں دیا تو آپ گناہگار اس لئے آپ واجب کو تر کر رہے ہیں اہمیت جواب سلام یہاں تک کے ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ لہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں ہے جو جواب سلام دے اور کسی آنے والے نے سلام کیا جواب سلام دیا جائے بر فرق اتنا ہے کہ عام حالات میں سلام کا جواب وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ہوگا لیکن حالت نماز میں اگر جواب سلام دیا جائے گا تو سلام علیکم کا جواب سلام علیکم کہہ کر دیا جائے گا لیکن نماز کی حالت میں جواب دینا یہ واجب ہے کیونکہ سلام کرنا مستحب اور جواب سلام دینا واجب تو چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھنا ہو اگر کسی نے سلام کر لیا ہے تو اسے جواب دیا جائے سلام علیکم کے ذریعے سے تو کیا یہ فقہ کا مسئلہ جسے ہم آپ کو معلوم ہیں جن کے گھر سے فقہ نکلی جس کے باپ نے فقہ جس کے باپ کا حمل فقہ بنا کیا اس کی بیٹی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب سلام نہ دیا جائے لیکن تاریخ نے یہ بتایا کہ فاطمہ زہرہ کو صحابہ نے آ کر سلام کیا اور صحابہ کے سلام کا جواب سیدہ نے نہیں دیا اب جواب آپ کو اسی حدیث میں اسی واقعے میں مل جائے گا اس لئے کہ کچھ لوگوں کا جواب واجب ہے اور کچھ کا جواب واجب نہیں مسلمان کا جواب دینا واجب مومن کے سلام کا جواب دینا واجب لیکن اگر کوئی کافر سلام کر رہا ہو تو کافر کا جواب واجب نہیں ہوتا تو بس عزیزوں اسی واقعے میں فاطمہ زہرہ نے سلام کا نا جواب دینے کی وجہ بھی اجاگر کر دی ظاہر کر دی آپ فرماتی ہیں یہ بتاؤ اگر اگر فرمائی ہے یعنی اس وقت ان دونوں صحابہ کے سامنے اپنے بابا کی حدیث کو نقل کر کے ان سے تصدیق کروالی جب انہوں نے تصدیق کر لی تب سہزادی فرماتی ہے کہ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کر کے کہتی ہوں کہ میں تم دونوں سے ناراض جا رہی ہوں بس اتنا سیدہ نے کہا اور یہ دونوں بس میرے سالہ سے اٹھ واپس چلے آئے سیدہ نے معاف نہیں کیا سیدہ ناراض جا رہی ہے بس عزیز جو رسول کی بیٹی کو عذیت پہنچا رہا ہے وہ رسول کو عذیت پہنچا رہا ہے وہ اللہ کو عذیت پہنچا جو کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے اس کا جواب سلام پھر واجب نہیں رہتا یہ سیدہ کی بیٹی نے اپنے عمل سے بتایا اور سیدہ دنیا سے جاتے جاتے وسیعت کر کے گئیں جس دن سیدہ کی شہادت ہوئی ہے علی گھر میں آئے دیکھا کہ بنت رسول ایک ساتھ بچوں کے لئے لباز بھی دھو رہی ہیں بچوں کو نہ لالے کا انتظام بھی کر رہی ہیں تو علی نے پوچھا کہ بنت رسول میں نے آپ کو ایک ساتھ کئی کام ایک وقت میں کرتے ہوئے نہیں دیکھا آج کیا وجہ ہے کہ آپ ایک ساتھ کئی کاموں میں مجھول ہیں تو فرماتی میں نے کل شم میں اپنے بابا کو خام میں دیکھا تھا میرے بابا میرے پاس آئے ہیں مجھ سے فرمارے ہیں اے بیٹی نہ گھبراؤ تمہاری زہمتوں کا زمانہ ختم ہو گیا کل تم میرے پاس ہوگی بابا نے میرے شہادت کی خبر دی ہے لہذا میری زندگی کا یہ آخری آپ مجھے کفن پہنائیے گا آپ میری نماز جنازہ پڑھئے گا آپ مجھے اس ہنوط سے اس کافور سے ہنوط کیے گا جو جنت سے میرے بابا کے لئے آیا تھا اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ پردہ شم میں اٹھائیے گا رات کی تاریخی میں اٹھائیے گا اور میرے جنازے میں فلا فلا کو شریک نہ کی جئے گا یہ پیغمبر کی بیٹی نے آخری دن آخری وقت وسیعت کی اور جنازے میں بنا کیا کہ میرے جنازے میں انہیں شریک نہ کی جئے گا وجہ بتائی کہ میں ان سے ناراض جا رہی ہوں بس عزیزوں فاطمہ زہرہ دے رہے تھے علی کفن پینا رہے تھے علی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے علی نے سیدہ کو دفن کیا لیکن فاطمہ زہرہ کی مظلومیت کو آپ دیکھیں فاطمہ زہرہ کی مظلومیت یہ ہے کہ فاطمہ زہرہ کی قبر کے نشان کو علی نے مٹا دیا چھپا دیا اس لیے چھپا دیا کہ دشمن بنت رسول کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کرنے نہ پائے اور تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو علی علی کی قبر کے مطالق بھی یہ ملے گا کہ حسنائن باپ کے جنازے کو لے کر نجف گئے ہیں عام لوگ شریک جنازہ نہیں تھے اور دفن کر کے قبر کے نشان کو چھپا دیا ایک زمانے تک علی کے نشان قبر کسی کو پتا نہیں چلا معمون رشید کے دور میں قبر علی کا نشان ظاہر ہوا اور اس کے بعد پھر وہاں پر خبہ بنا اور روزہ بنا آج وہاں پر روزہ ہے لیکن آج تک تاریخ میں متعددی روایات موجود ہیں بعض روایات میں یہ ہے کہ سیدہ کی قبر اسی حجرے میں بنی جس حجرے میں آپ رہتی تھی آپ کے انتقال ہوا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ جنت الوقی میں دفن کیا گیا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ممبر رسول اور قبر رسول کے درمیان میں جس زمین کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اس مقام پر آپ دفن ہے اسی لئے مستحب ہے کہ جب قبر رسول کی زیارت کے لئے مسجد نبوی میں جائے تو وہا پر سیدہ کی بھی زیارت پڑھیں تو تین مقامات تاریخوں میں ملتے ہیں یعنی گویا آج بھی سیدہ کی قبر پوشیدہ ہے جنت البقی کا ذکر ریاض الجنہ کا ذکر اور حجرے کا ذکر تو لہٰذا یہ اسی لئے قبر سیدہ کے نشان کو چھپایا گیا تاکہ دشمن عزید نہ پہنچائے مرنے کے بعد بھی ظاہرے کی دشمنوں سے یہ بعید نہیں تھا کہ دشمن قبر کو کھو دیں گے نہیں اب ظاہرے کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کیا تاریخ آپ کے سامنے نہیں ہے کیا امام حسین علیہ السلام کے قبر کے نشان کو مٹانے کی سازش نہیں کی گئی شہادت کے ایک زمانے کے بعد ایک سٹھ ہجری میں واقعہ کربلا ہوا اور متوقع اباسی کا دور یہ دو سو سال کے بعد آ رہا ہے دیر سو سدیے سے زیادہ گزر گیا اس نے کوشش کی کہ نشان قبر حسین مٹا دیا جائے اس کے لیے کاشکاری کی گئی حل جوتے گئے لیکن جب جانور قبر حسین کے قریب آتے تھے تو اپنا قدم روگ لیتے تھے ان پر تازیانے برسا جاتے تھے کوڑے مارے جاتے تھے جانور مر جاتے تھے لیکن اپنا پیر قدم امام کی قبر پر نہیں رکھتے تھے جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ جانور بھی قبر حسین پر قدم نہیں رکھ رہے ہیں تو چلو فراد کا پانی کاٹ کے دریہ کر لائے جائے جب پانی کاٹ کر لائے گیا تو پانی نے قبر حسین کا حسار کر لیا چاروں طرف تباک کرنے لگا مظلوم کی قبر پر پانی نے قدم نہیں رکھا جارے کہ قدم کیسے رکھتا پانی بھی جان رہا تھا کہ اس پیاسے کی قبر ہے جو کربلا میں بھوکا پیاسا زبا کیا گیا جس کے لال کو بھی پانی نہیں ملا اور عزیزوں یہ قبر حسین کو مٹانے کی کوشش کی گئی آئیے کربلا کے واقعے میں سب سے عظیم قربانی کس کی تھی جناب علی ازغر کی قربانی چھے مہینے کا بچہ کیا آپ نہیں سنتے تاریخ میں کہ حسین نے کسی کی مییت کو دفع نہیں کیا تمام مییت کربلا کی تبتی زید پر پڑی رہی ہے لیکن حسین نے واحد یہ مییت تھی علی ازغر علیہ سلام کی جس کو در خیمہ پر لائے ماں کو آخری دیدار کروایا اور پشت خیمہ پر ننی سی قبر کھو دی قبر علی ازغر کر دیا دفن کر دیا مستحب ہے کہ قبر بنانے کے بعد قبر پر پانی چھڑکا جائے ظاہر کہ حسین کے پاس پانی کہا تھا جو قبر علی ازغر پر چھڑکتے لہذا اپنا رخ سارہ قبر علی ازغر پر رکھ دیا اتنا گریہ کیا کہ حسین کے آسووں سے علی ازغر کی قبر تر ہو گئی لیکن ظلم یزیدی کو آپ نے دیکھا حسین نے ننی سی قبر بنا دی تھی اپنی زندگی میں کیا علی ازغر کی قبر بنی رہی آج قبر علی ازغر جو ہیں وہ امام حسین کے برابر دفن ہے علی ازغر علی اکبر پہتی دفن ہے علی ازغر پہلو میں دفن ہے تو حسین نے پشت خیمہ پر علی ازغر کی قبر بنائی تھی یہ حسین کے پہلو میں کیسے دفن ہوئے جبکہ ایک دفعہ دفن کر چکے تھے تو عزیزوں گیارہ محرم کو جب پسر سعد نے حکم دیا ہے کہ شہادہ کے سر تن سے جدہ کر دی جائیں اور سروں کو نو کے نیزہ پر بلند کیا جائے تو عزیزوں تمام شہدہ کے سر تنوں سے کاٹ کر کے نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا لیکن ایک سر نظر نہیں آ رہا تھا پسر سعد نے کہا کہ کربلا کے شہیدوں میں ایک بچہ بھی تھا جو حسین کے ہاتھوں پر آیا تھا ارے اس بچے کا سر کہا ہے اس بچے کی لاش کہا ہے لوگوں نے کہا کہ حسین نے اس بچے کو دفن کر دیا تھا کہا کہ اس کی قبر کو تلاش کرو کیسے قبر تلاش کی جائے بس بڑے بڑے بھالے بڑے بڑے نیزے لے کر چلے عزیز ذرا غور کریں ننیسی مییت جسے حسین نے دفن کیا تھا یزیدی لشکر والے اس کی قبر کو ڈھونڈنے کے لئے بڑے اور بھالوں کو زمین پر مارتے تھے کہ کوئی نرم زمین ہوگی اور علی ازغر جہاں پر دفن ہوں گے اس بھالوں کے ساتھ آ جائیں گے بس ایک مقام پر جب ایک بھالا زمین میں گڑا اب جو بہا نکلا تو علی ازغر کی مییت بھی اسی بھالے کے ساتھ نکل آئی دشمنوں نے علی ازغر کے سر کو تن سے جدا کر دیا نو کے نیزہ پر بلن کیا یہ وہ عظی مسئیبت تھی کربلا کے مہران میں جناب علی ازغر حرمولا نے شعبہ تیر سے جناب علی ازغر کو قتل کیا تھا حسین پانی کا مطالبہ کر رہے تھے حسین پانی کا سوال کر رہے تھے لیکن عزیزوں تیر کا جواب پانی کا جواب تیر سے دیا گیا بس واقعہ کربلا تو ہو گیا لیکن انتقام خون حسین یہ جب جناب مختار نے لینا شروع کیا چن چن کر ایک ایک ظالم کو گرفتار کروا رہے تھے اور بدلہ لے رہے تھے اس میں تاریخ میں منحال سے روایت ہے بس عزیزوں یہ روایت اور مجلس تمام کر رہا ہوں منحال سے روایت ہے کہ میں کوفے سے مدینہ آیا چوتھے امام کے خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر امام کو خوش خبری دی مولا آپ کے بابا کے قاتلوں کو مختار چن چن کر گرفتار کر رہے انہیں سزا دے رہے تو جناب سید سجاد امام زین العبدین علیہ السلام نے کسی کے بارے میں اور نہیں سوال کیا امام پوچھتے یہ بتاؤ کیا حرمولا بھی گرفتار ہوا کیا حرمولا بھی گرفتار ہوا ظاہر کے شبر نے حسین کو زبا کیا تھا علی اکبر کو حسین امن نوین نے نیزہ مارا تھا لیکن چوتھے امام نے نہ اپنے بھائی کے قاتل کے بارے میں پوچھا نہ اپنے بابا ہرمولا بھی گرفتار ہوا تو ایک مرتبہ منحال کہتے جب میں کوفے سے چلا تھا اس وقت تک کہ ہرمولا گرفتار نہیں ہوا تھا جناب امام زیوی عبدیر علیہ السلام نے ہاتھوں کو دعا کیلئے بلند کیا پروردگار ہرمولا کو جل سے جل آگ و لوہے کا مزا چکھا اے منحال کہتے ہیں کہ میں مدینے سے کوفے آیا اور مختار کے دروار میں حاضر ہوا مختار کہیں جانے کے لئے گھوڑے پر سوار تھے میں نے پوچھا کہا جانے کا ارادہ ہے کس کا انتظار کر رہے ہیں کہا کہ ہاں میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں بس ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی نے آواز دی کہ حرمولہ گرفتار ہوا ہے منحال نے کہ اللہ اکبر مختار نے پوچھا کہ یہ تقبیر کی آواز تم نے کیوں ملن کی کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کتنی جل میرے آقا امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو امام نے کسی اور کے لئے سوال نہیں کیا مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حرمولہ بھی گرفتار ہوا میں نے کہا کہ نہیں اس وقت امام نے یہ بددعا کی تھی کہ جل سے جل حرمولہ کو آگ الوے کا مزہ چکھا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے امام کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی بس عزیزوں جب حرمولہ گرفتار ہوا تو امام جناب مختار نے سوال کیا اے حرمولہ بتا تُو نے کربلا میں کون کون سے مزال امڈھائے انکار کرتا ہے کہا کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہا کہ اچھا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں بہت بڑا تیر انداز تھا جب میں کربلا چلا ہوں تو میرے ترکش میں سات تیر تھے لیکن چار تیر میرے خطا کر گئے بس تین تیر تھے جو میرے کربلا میں کام آئے سننا چاہتے ہو وہ تیر کون سے تین تھے جو میرے کربلا میں کام آئے پہلا تیر میں نے اس وقت چلا یا کہ جب حسین کا قوت بازو ابباس مشک سکینہ کو فران سے بھر کر خیمے کی طرف لے کر جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ابباس کا دینہ ہاتھ کر چکا ہے پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں بایاں ہاتھ کر چکا ہے پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابباس یہ پانی خیمے میں پہنچانا چاہتے ہیں میں نے تیر چلے کبان میں جوڑا مشکیزے کا نشانہ لگایا ادھر تیر چلا مجھ چھدی پانی بہا ابباس کی آز ٹوڑ گئی اپنا روخ خیمے سے پھر مختل کی طرف کر لیا یہ پہلا تیر تھا جو میرا کام آیا اور دیوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسیر اپنے چھے مہینے کے بچے کو گود میں لے کر میدان کاردار میں آئے ہیں اور سوال یں آپ کیا ہے اور یہ کہہ کر اپنے بچے کو جلتی بھی ریت پر لٹا دیا کہ آؤ اپنے ہاں سے تھوڑا سا پانی پلا دو اور اس کے بعد جلدی سے گود میں اٹھایا اور کہا کہ تم بھی حجت خدا کے پیسر اپنی حجت نشخیہ پر تمام کر دو علی ازغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے پپڑائے ہوٹو پر پھیڑنا شروع کی بس یہ وہ عمل تھا کہ جس سے فوج مو پھیر پھیر کر رونے لگی اس وقت پسر سال نے مجھے آواز دی اینا اینا حرمولا اختہ کلام الحسین اے حرمولا کہاں ہو حسین کے کلام کو قطع کر دے بس جب میں نے یہ سنا تو تین بھال کا تیر چلے کمان میں جولا ننی سی گردن کا نشانہ چل لگایا ادھر تیر چلا ادھر بچہ باپ کے ہاتھوں پر زبا ہو گیا بس عزیزوں ملیس کو میں نے طوان کیا ہاں یہ علی ازغر کی شہادت تھی جو کربلا کے میدان میں ہوئی اور پیشانی پر آ کر ایک پتھر لگا حسین نے ابا کے دعون سے اپنی پیشانی کا خون صاف کرنا چاہا ادھر خون صاف کرنے کے لئے ابا کو بلند کیا میں نے تیر چلے کمان میں جوڑا حسین کے سینے کا نشانہ لگایا ادھر میرا تیر چلا حسین کے سینے میں پیورت ہوا بھئی یہ وہ تیر تھا جس کے لئے سید ابن تعوض لکھتے ہیں کہ حسین چاہتے تھے کہ سینے سے تیر کو نکالے لیکن تیر نکل نہ سکا امام نے فرض زین پر زور دے کر تیر کو پشتے سینہ سے نکالا ادھر پشتے سینہ سے تیر کو نکالا ادھر خون کا فوارہ جاری ہوا حسین سے گھوڑے پر سملہ نہ گیا حسین گھوڑے سے زمین کی طرف چلے لیکن عزیز یہ ہمارا تیسرا امام کیا گھوڑے سے زمین پر آ گیا نئی زیارت نائیہ کے فقر سلام اس پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا امام زین سے چلے زمین کی طرف لیکن تیر اتنے جسم لگے ہوئے تھے کہ آپ کا جسم اغناس تیروں پر بلند تھا عجر حسین اہستہ اہستہ زمین کی طرف بلتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب حسین نے اشارے سے نماز زہر اصر ادا کی اور خاک پر پیشانی رکھتے ہیں سجد آخر کے لئے شکر کا سجدہ حسین نے زمین کربلا پہ کیا لیکن حسین کی پیشانی خاک کربلا پہ تھی حسین کا سجدہ تمام نہ ہوا شبر کا خنجر چلا سر حسین تن سے جدہ ہوا زمین کربلا ہیلی سیاں آن دیا چلی فراد کا پانی نیز و بلند دعا ایک منادی کی آواز تھی اللہ قتل حسین و بکربلا و اللہ زبع حسین و بکربلا انہا للہ و انہ الیہ راجعون رزن بقضائه و تسلیم لعمره اللہم اخفر للمومنین والمنات والمسلمین والمسلمات تلعیائی منہم والموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات